میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کونگ کو دبائیے اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو ایک نوجوان کے بارے میں بتائیں گے جو تہشت گردی کے نام پہ مارا گیا دوستو آپ جس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی ہیں اس کا نام نقیب اللہ محسود تھا جو کہ وزیرستان کا رہائشی تھا اور کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوا تھا دوستو یہ کراچی میں ایک نیجی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور تھوڑے باتے پیسے کے مارکر اپنے ڈریسنگ کرتا تھا اور اسے فیس بک کا ہیرو کہا جاتا ہے دوستو جی دوستو اس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت مارڈل ٹائپ نوجوان تھا اسے سجنے سبرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور اسے فیس بک کا ہیرو بھی کہا جاتا تھا اس نوجوان کو دہشت گرد قرار دے کر پولیس نے گولیوں سے چلنی کر ڈالا سجنے سبرنے کا بہت شوق تھا اور اسی طرح یہ اپنے بچوں کو بھی بہت خوبصورت بنا کر رکھتا تھا اس نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو بھی آرمی مین بنانا چاہتا ہوں اس تو پولیس نے بیان جو کار کروایا ہے کہ نقیب اللہ کے پاس اسی لاکھ روپیہ برامت ہوا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ یہ اس اسی لاکھ روپے کو دہشت گردی کے کاموں میں لگانے آیا تھا یہ اپنے علاقے میں ٹھن کا بہانہ کر کے کراچی آیا تھا ایسے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو کٹنیپ کر کے ان سے بھتا وصول کرتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ محسود بھی یہی کام کرنے آیا تھا لیکن نقیب اللہ محسود جن لوگوں میں رہتا تھا اس کے عید گرد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسا بلکل نہیں تھا مانا کہ وہ تھوڑا مارل ٹائپ تھا مگر اس طرح کے کام وہ ہرگز نہیں کر سکتا اور دوسری طرف اینی شادین کا کہنا ہے کہ جس پولیس مقابلہ میں نقیب کو مارا گیا وہ جالی تھا اس میں پولیس جالی تھی دوستو کیا یہ آپس کی دشمنی تھی کیونکہ یہ لڑکا نقیب اللہ محسود جو بہت خوبصورت مارل ٹائپ تھا جو فیس بک کا ہیرو جانا جاتا تھا کیا یہ دشمنگرد ہو سکتا ہے لیکن اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا اس کی عمر بس ستائیس سال تھی اور یہ تین بچوں کا باپ تھا دوستو کیا یہ واقعی دشمنگرد آپ کو لگ رہا ہے لیکن پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دشمنگرد تھا اب دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی دشمنگرد تھا یا پھر یہ بھی بے قصور مارا گیا دوستو عاصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بٹو نے اپنے ایک پیغام میں اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لئے کہا ہے دوستو کیا یہ آپ کو دشمنگرد لگتا ہے اب اپنی رائے کا ارحال ضرور کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی